دنین آج میں آپ کو جاما سیریل ایک ستم اور میں اداکاری کے جہر دکھانے والے اداکاراؤں کی ریال لائف پارٹنرز کے بارے میں بہت سی حیران کن باتیں بتاؤں گی تو اگر آپ ان اداکاراؤں کی اصل زندگی کے ریال لائف پارٹنرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا ہم اداکار اسامہ خان کی ایک ٹلینٹیڈ ایکٹر اور موڈل ہیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 31 سال کے لگ بگ ہے اور یہ اب تک سنگل ہیں لیکن ان کی منگ نہیں ہو چکی ہے ان کی منگیتر کا نام زینب شبیر ہے جو کہ خود ایک بہترین اداکارہ اور موڈل ہیں ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے آج کل یہ ہمیں ڈراما سیریل دوبارہ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مدہ خوب پسند کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بیشمار پاکستانی ڈراموں میں ایکٹنگ کر کے اپنا نام بنایا یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کتدار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سورت اداکارہ ان مول بلوچی ایک ٹلینٹیڈ ایکٹر اور موڈل ہیں یہ تیرہ جنوری 1992 کو صبح سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال ہے آت اگر ان کی میرل لائف کی کریں تو یہ اصل زندگی میں اب تک سنگل ہیں ان کی تین بہنے اور ایک بھائی ہیں اور یہ آج کل ڈراما سیریل بسات نے ایکٹنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مدہ خوب پسند کر رہی ہیں وہ نے اپنے شو بیس کیریئر کا آغاز 2018 میں کیا اور بیشمار پاکستانی ڈراموں میں کام کر کے اپنا نام بنایا اور اب یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کتدار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سب اداکار سلمان سید یہ ایک لینٹیڈ ایکٹر اور موڈل ہیں یہ تین نومبر 1985 کو صبح سنگی شہر کراچی میں پیدا ہوئے کوئی جان کر کافی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ یہ شو بیس انڈسٹری کے موسٹ لینٹیڈ اداکار اور پروڈوسر ہمائیوں سید کے چھوٹے بھائی ہیں ان دونوں بھائیوں کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اب بعد اگر ان کی میرل لائف کی کریں تو یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی اہلیہ کا نام علینا فاطمہ ہے جو کہ شو بیس انڈسٹری سے بیلونگ نہیں کرتی انہوں کی جوڑے کو ان کے فینس کی طرف سے بہت پسند کیا جا رہا ہے انہیں آپ ڈراما سیدیل امانت میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اس ڈرامے میں ان کے ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اور اب یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کتدان نپھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سورت اداکارہ سرخہ اسگر یہ ایک ٹلینٹیڈ ایکٹرس ہونے کے ساتھ ایک بہترین موڈل ہیں یہ دو جنوری 1993 کو پاکستان کی شہر لہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً اٹھائیت سال ہے آت اگر ان کی فیملی کی کریں تو ان کی فیملی شو بیس انڈسٹری سے بیلونگ نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی نے آن سکرین دیکھا گیا یہ ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے بیلونگ کرتی ہیں آت اگر ان کی میرن لائف کی کریں تو یہ شادی شدہ ہے ان کے ہسپنڈ کا نام عمر مرتضی ہے جو کہ ایک اچھے بزنس مین ہے آپ ڈراما سیریال آخر کب تک اور امانت میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان ڈرامو میں ان کے ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے بیش پار پاکستان نے ڈرامو میں کام کر کے اپنا نام بنایا اور اب یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کی دان نباتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سم اداکار ساجد حسن یہ ایک لینٹی ٹیلیویئن اور فلم اداکار ہیں اداکار ساجد حسن 1958 کو صوبہ سنتی شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً چونسوٹ سال کے لگ بگ ہیں آت اگر ان کی میرن لائف کی کریں تو یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی اہلیا کا نام شکیلہ چوپڑا ہے جو کہ یوگا اور فٹنس ٹرینر ہیں اور ان کے تین جوان بیٹے ہیں جو کہ شو بز انڈسٹری سے بھی لانگ نہیں کرتے انہیں آپ بے شمار پاکستانی ڈرامو میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں انڈرامو میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کی دار لباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سورت اداکارہ روبینہ اشرف یہ ایک بہت سلائیت پاکستانی اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ڈریکٹر اور پرڈیوسر بھی ہیں خوبصورت اداکارہ روبینہ اشرف 9 نومبر 1960 کو صبح سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 61 سال کے لگ بگ ہے ان کی میرل لائف کی خرے تو یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کے ہسپنڈ کا نام تارک ہے جو کہ شو بز انڈسٹری سے بھی لانگ نہیں کرتے آپ کو یہ جان کر کافی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ ان کی بیٹی مینہ تارک کا شمائی شو بز انڈسٹری کی ٹاپ بیسٹ ایکٹرس میں ہوتا ہے تو نو ماں بیٹی کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان کا ایک ہینسم سا بیٹا بھی ہے جو کہ شو بز انڈسٹری سے بھی لانگ نہیں کرتا آپ بے شمار پاکستانے ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان ڈراموں میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن انہیں زیادہ شہرہ ڈراما سریل بے انتہا سے مری اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اج کل یہ ہمیں ڈراما سریل انگنا اور دلزار دار میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اب یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کتدار نباتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سم اداکار شہود عربی یہ ایک باصلائیت پاکستانی اداکار اور ڈریکٹر ہونے کے ساتھ بہترین پروڈیوچر بھی ہیں یہ 29 مائی 1978 کو ملتان میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 44 سال کے لگ بگ ہیں آدھ اگر ان کی میرل لائف کی کریں تو یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی اہلیہ کا نام سائمہ ہے جو کہ شو بیز انڈسٹری سے بلوم نہیں کرتی ان کی تین خوبصورت سی بیٹیاں ہیں ان کی بڑی بیٹی عریبہ آلوی بھی شو بیز انڈسٹری کی ایک مشہور اداکارہ اور موڈل ہیں دونوں باپ بیٹی کی اداکاری کو بہت پسند کیا چاہتا ہے انہیں آپ ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرضی میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اب یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کے دالی باتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حاضرین آپ کو ڈراما سیریل ایک سیتا مور کی کاسٹ کے ریل لائف پارٹنرز کے بارے میں یہ سر جان کر کیسا لگا کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقا